اسلام علیکم فرنڈز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پہ جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنے پلانٹس کی جو کیر ہے وہ شیئر کروں گی اور اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں الویرہ کا جو پلانٹ میں نے لگایا تھا اور کتنا زبردست دیکھیں یہ ہے اور بلکل ڈرائی نہیں ہوا نہ ہی خراب ہوا ہے بس یہ ہے کہ جب بھی آپ نیا پودا لگائیں تو اس کو دھیر سارا پانی آپ دے دیا کریں اور پودا جو ہے وہ پریفر کیا کریں کہ شام کے ٹائم لگائیں کہ دریکٹ جو ہے اس پہ پھر دھوپنا پڑے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پودا بڑے اچھے گرو ہو جاتا ہے اور پانی آپ اس کو فوراں سے دے دیں اچھا خاصہ بھر کے کہ مٹی جو ہے وہ اندر تک گیلی ہو جائے اور پھر نیکس دے آپ اس کو پانی دیں تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کا پودا نہیں مر جائے گا اور دوسرا جو ہے میں کیا کرتی ہوں کہ پندرہ دن بعد یا مہینے میں دو دفعہ جو ہے نا میں یہ مٹی کی نا گوڑی کر دیتی ہوں اب گوڑی کہیں یہ کیا ہے کہ میں نا کسی بھی چیز سے لے کے نا تو مٹی کو اس طرح سے آپ کھود دیں گے نا تھوڑا سا تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آچھا یہ کرتے ہوئے نا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ پودے کی جڑے نہ خراب کریں جڑے نہ توڑیں تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ اس طرح سے اوپر سے مٹی کو توڑ دینا تو اس سے مٹی نرم ہو جاتی ہے اور پانی جو ہے نا وہ نیچے تک آرام سے چلا جاتا ہے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی جو مٹی ہے نا وہ اتنی ہارڈ ہو جاتی ہے کہ پانی نیچے نہیں جاتا جلدی اور نیچے سے جو روٹس ہیں نا وہ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پلانٹس کو جو ہے نا وہ کھار صحیح سے نہیں ملتی اور جو پانی ہے وہ نہیں صحیح سے ملتا تو اس طرح سے اگر آپ مٹی کو کر دینا مٹی اوپر سے بڑی سوفٹ ہو جاتی ہے اور پلانٹس جو ہیں روٹس جو ہیں وہ بھی گروہ کرتے ہیں آج کل تو ویسے بھی سردیاں اور سردیوں میں آپ کو پتا ہے پودے اس طرح سے نہیں کھلتے ہیں جس طرح سے بہار اور گرمیوں میں ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کی کیر چھوڑ دیں تو پھر یہ بلکل ہی خراب ہو جاتے ہیں کیر تو آپ کو پتا ہے ہر چیز کی کرنی پڑتی ہے چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہیں یا بڑی ہے اور جب میں یہ کام کرنی تھی تو یہ دیکھیں میرا بیٹا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور کیا کر رہا ہے بس ہم مدرد اسی طرح سے ہی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں بچوں کو لگا کے رکھتے ہیں یہ چھوٹی سی باسکٹ میں پورا آیا ہوا تھا اور میں نے اس کو یہ خالی بوٹل پکڑائی ہوئی تھی اس سے کھیل رہا تھا اور اس کے ساتھ بیزی ہوا ہوا تھا اور بعد میں کیا ہوا تھا اس کے ساتھ وہ بھی ابھی آپ دیکھیں گے خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ چھوٹی ہو یا بڑی جیسی بھی چیز ہو ہمیں اس کی کیر ضرور کرنی پڑتی ہے اب آپ یہ بچے ہی دیکھ لیں کہ ذرا آسا بھی ان کو کچھ ہو جائے تو ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے ان کی کیر کرنی پڑتی ہے ہر چیز کا ان کے کپڑوں کا ہر چیز کا ان کی ہائیجین کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ہمارے پلانٹس بھی بالکل اسی طرح ہی ہوتے ہیں اگر ہم انہیں ٹائم دے ہیں ان سے پیار کریں باتیں کریں تو وہ بھی بہت اچھے گروہ ہوتے ہیں اگر ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے ان کی کیر نہیں کریں گے تو وہ بھی مرجہ جاتے ہیں اور یہ تو ازمائی ہوئی چیز ہے نا میرے ساتھ بھی ہوا ہے میں جب ان کی کیر کرنا چھوڑ دیتی ہوں زیادہ سردیوں میں اوپر نہیں جاؤں گی ان کو دیکھوں گی نہیں بس بچوں کو بھیج کے پانی ڈلوا دوں گی تو یقین کریں یہ بالکل اس طرح گروہ نہیں کرتے جس طرح اگر میں ان کو جا کے خود پانی ڈالوں گی ان کو دیکھوں گی کوئی چیز ان کی مٹی وغیرہ ساف کروں گی تو اس طرح سے یہ گروہ کرتے ہیں یہ چیز مجھے پہلے نہیں سمجھ آتی تھی مجھے لگتا تھا صرف پانی ڈال دینا کافی ہوتا ہے بر ایسا نہیں ہے یہ منی پلانٹ میرا بالکل ڈرائے ہو گیا تھا اور اس پر میں نے محنت کیا تو یقین کر یہ اتنا پیارا گروہ ہونا شروع ہو گیا تو اس کو گروہ کرنے کی جو ٹپ وہ یہ ہے کہ ذرا سا بھی آپ کو یہ یلو لیف نظر آئی یا کوئی بھی بلیک لیف ہوتا نظر آئے نا آپ اس کو نکال دے کیونکہ وہ جو پلانٹ ہے جو لیف ہے وہ برن ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ نکال دیں گے نا تو یہ پودا بہت اچھا سے جو ہے نا وہ گروہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ابھی میں یہ کام کری چاہے تو دیکھیں گے کیا ہوا تھا میرا بیٹا جو ہے نا وہ باسکٹ سے بوٹل کو پکڑنے لگا تھا تو گر گیا تھا خیر چوٹ نہیں لگی تھی شکر علاقہ کے بچت ہو گی تھی اور یہ جو لمبی شاکے تھی یہ میں نے کٹ کر کے اس طرح سے پانی میں رکھنی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں گروہ ہوتی ہے کہ نہیں میں آپ کو سا سا جو ہے نا اس کی اپ ڈیٹ بھی دیتی رہوں گی اس کے علاوہ جہاں سے یہ دیکھیں میں نے شاک کٹ کی تھی نا اس کو میں اس طرح سے ٹرن کر دوں گی اچھا اس کے جو نوٹز ہوتے ہیں نا وہاں سے اس کی روٹس نکلتی ہیں وہ اگر آپ مٹی میں رکھ دینا تو وہ آگے گروہ کر جاتا ہے یہ پلانٹ بلکل ڈرائے ہو گیا تھا میں نے کس طرح سے ری گروہ کیا میں آپ کے ساتھ آگے کمنگ ویڈیوز میں شیئر کروں گی اور یہاں پہ اب میں تھگ گئی تھی اور بیٹے کے بھی بس ہو گی تھی تو میں نیچے آگئی تھی اپنے لیے میں نے چائے بنائی اور یہ دیکھیں میری بیٹی یہاں پہ کیا کر رہی ہے بچپن میں ہم بھی یہی کام کرتے ہوتے تھے ماما کہ دوبٹل لے لینا اور اسے ساریاں پہنی اور میک اپ کرنا وہی اب اس کو دیکھ کے مجھے یاد آتا ہے خیر اب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ریسپی کیا شیئر کرنی ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی آج کیا بنا ہوں تو ایسے ہی دل کیا کہ مٹر اور گوبی ہونی چاہیے تو میں نے کہا چلے دونوں کو مکس کر کے آج بنا دیتیوں فرس ٹائم ہی میں نے بنایا تھا لیکن بہت مزے کا بنا تھا دیسی گی کے پراتے کے ساتھ بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتیوں تو اگر آپ بناتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا یا اگر کبھی نہیں بنایا تو ضرور ٹرائے کریں گوشت اور چکن یقین کریں کھا کھا کے انسان تنگ آ جاتا ہے سبزیاں بچے کھاتے نہیں ہیں تو خود کا تو دل کرتا ہے تو خیر میں نے کیا کیا تھا میڈیم سائز کا پیاز لے لیا تھا اس کو میں نے ہلکا سا گولڈن براؤن کیا ہے اس کے بعد ادریک لسن اور تھوڑی سی مرچے ڈال کے میں اس کو کوٹ لوں گی اگر ہم اس طرح سے مسالہ بناتے ہوئے اس میں نمک ڈال دینا تو اس کی چھینٹے وغیرہ نہیں اڑتی ہیں اور بڑا اچھا پیسٹ بن جاتا ہے اور یہ جو ٹماتر میں نے فریز کیا ہوا تھا یہ بھی میں اس کے ساتھ ہی کوٹ لوں گی اور اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی جب پیاز جو ہے وہ براؤن ہو جائیں گے ہلکے سے تو پھر میں اس کے اندر یہ مسالہ ایڈ کر دوں گی اور ہلکا سا پانی ڈال دوں گی کہ یہ جلنا نہ شروع ہو جائے اس کے بعد جو ہے میں اس کے اندر وہی جو ہمارے بیسک سپائسز ہوتے ہیں وہ سارے ایڈ کر دوں گی جس میں نمک مرچ اچھا مرچے جو ہے نا آج کل ویسے بھی بڑی تیز ہوتی ہیں اور میں نے اس میں بھی شامل کی تھی تو مرچوں کا اپنے حساب رکھ لینا ہے کہ زیادہ نہ ہو جائے باقی مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہ ایڈ کریں گے اور نمک لال میچ حلدی اور سوکھا دھنیا یہ سارا میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا میں نے نا زیرہ پاوڈر بھی ڈالا تھا یہ ڈال کے اچھے سے میں اس کی بھنائی کر لوں گی کہ آئل سیپرٹ ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اس میں مٹر شامل کر دوں گی مٹر یقین کریں سیزنل مٹر اتنے اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی اب تو اس کا موسم بھی آگے جانے ہی والا ہے تو کیوں نہ اس سے پھر فائدہ اٹھا لیا جائے مٹر ڈال کے ہلکی سی میں اس کی بھنائی کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس میں گو بھی ڈال دوں گی اس کی ہلکی سی بھنائی کر کے جو ہے میں نے مجھے جلدی تھی کیونکہ دیر کافی ہو گئی تھی مجھے یہ کام کرتے ہوئے تو میں نے پریشر میں ہی بنا لیا ویسے بھی گو بھی تو بڑی جلدی گل جاتی ہے گو بھی شامل کر دوں گی اور اس کو میں نے ایسی پانچ منٹ کا جو ہے ہلکا سا پریشر دے دیا تھا اور پتہ نہیں پریشر کو کیا آج پرابلم ہوئی تھی اس کے ربڑ کا کوئی ایشو تھا یا کیا ہوا تھا تو اس کو میں پریشر دینے کے بعد جلدی سے جو ہے میں نے سالات بنا لی تھی اور اس کے بعد کیا ہوا تھا پریشر دینے کے وہ بھی میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں آج کل ویسے بھی گاجرے مولی یہ سالات میں بڑی اچھی لگتی ہے تو اپنی ڈائیٹ میں آپ یہ ایڈ کر لینا تو ویسے ہی ہلدی ہے اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے تو میں نے جلدی جلدی سے یہاں پہ سالات بنا لی تھی اس کے بعد جو ہے آٹا بھی میں نے گوننا تھا تو جتنی دیر میں یہ کام ہوگا میں آٹا جو ہے وہ گون دوں گی اور سالات یہاں جلدی سے ریڈی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر میری ویڈیو ہیلپفل لگی اچھی لگے تو اسے ضرور لائے کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ تو جو پلانٹس ہیں وہ ویسے ہی ہمارے مائنڈ کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے تو اچھے ہیں ہی لیکن ہمارے مائنڈ کے لیے بھی بہت ریفریشنگ ہوتے ہیں ان پہ جو ہے تھوڑا سا بھی ٹائم سپینڈ کر کے ان کے ساتھ ٹائم گزار کے آپ کا مائنڈ بڑا ریفریش ہوتا ہے گرین ری تو آئیز کو ویسے ہی بڑی اچھی لگتی ہے ہم سم ٹائمز ہم نگلیک کر جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیکن یقین کریں کبھی میرا بھی موڈ اگر نہ اچھا ہو یا تھوڑا سا بھی ڈپریسٹ ہونا تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جو ان کی کیئر کرو اور جب یہ فریش جو ہیں وہ لیفز گرین کلر کے نظر آتے ہیں اور فلاورز ان پہ نظر آتے ہیں تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور مائنڈ ہمارا اور فریش ہوتا ہے اکسیجن تو ہمیں دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور یہ دیکھیں یہ کیا ہوا تھا کہ جو میری سالن ہے وہ نیچے لگ گیا تھا لیکن شکر ہے کہ بچت ہو گئی تھی مجھے سمیل آنا شروع ہو گی تھی میں کچن میں ہی تھی نا تو اس کے بعد میں نے اسے دوسرے پورٹ میں ٹرانسفر کیا اور جب یہ ریڈی ہو گیا ہے مجھے نہ گو بھی بلکل میش پسند ہے مجھے کھڑی کھڑی نہیں پسند تو میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا تھوڑی سی کسوری میں تھی جو ہے میں ہاتھوں سے اس طرح سے میش کر کے یہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں دھنیا ڈال دوں گی بڑا ہی مزے کا سالن ریڈی ہوا تھا اور ہلکہ سا میں نے گھی لگا کے دیسی گھی لگا کے پراتھے اس کے ساتھ ریڈی کر لیا تھے بہت ہی اچھے لگے تھے تو اگر آپ بھی ٹرائے کریں تو میں اسے ضرور شیئر کرنا کہ کیسا بنا تھا یا اگر بناتے ہیں تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچے کھاتے ہیں سبزیاں یا نہیں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں نے آٹا رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں اسے گوند لوں گی بڑا اچھا جو ہے نا یہ فائن سا جو آٹا جو ہے وہ گوندا جاتا ہے اگر ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں تو اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا تھا اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شکل اچھا میں نے نا روٹی کے اوپر رکھ کے کھایا تھا اس طرح سے آلو میتھی بنی ہو یا سالن بنا ہو روٹی کے اوپر رکھ کے کھانے کا بڑا ہی مزہ آتا ہے دیسی طریقہ ہے آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگوں کو عجیب بھی لگے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے بڑا مزہ آتا ہے اس طرح سے کھانے کا اس کے علاوہ جی تو چلتے ہیں پھر آپ ملوں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں میری ویڈیو اچھی لگے اسے ضرور لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں اللہ حافظ